بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب حضرت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین گرمی ہے ظاہر ہے بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے آپ تو جانے والی بھی ہے لیکن اس موسم میں جو ہے عربی کے پتے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم عربی کے پتے نہ بنائیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ظاہر ہے آپ کے شہر میں بھی بہت زیادہ مل رہے ہوں گے اس لئے آپ بھی بنائیں میں بنا رہی ہوں آج اپنی مدر ان لاؤ کی ریسپی انہوں نے مجھے شادی کے بعد سکھائے تھے میں اسی طریقے سے بناتی ہوں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کے شہر میں بھی آسانی سے مل رہے ہیں عربیوں کے پتے تو آپ لازمی طور پر میری اس مدر ان لاؤ کی ریسپی کو جو ہے ٹرائی کیجئے گا اور دیکھے گا میری طرح آپ بھی اس ریسپی کے ہو جائیں گے دیوانے اور جب بھی گرمی آئے گی تو آپ بھی اسی طرح سے عربیوں کے پتے بنائیں گی آئیے چلے کرتے ہیں ریسپی کو سٹار اور بناتے ہیں مزیدار سے عربیوں کے پتوں کے پکوریں کیونکہ کہتے ہیں نا all is gold ہے یہ دیکھیں میں نے لیا عربیوں کے پتے انہیں جو ہے میں سب سے پہلے دھولوں گی کیونکہ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے بہت زیادہ مٹی اچھے طرح سے واش کر لیا ہے یہ سارے میرے واش ہوئے میں ہیں میں نے اس کو چھیل لیا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہم نے عربیوں کے پتوں کو چھیلنا ہے یہ ایسے لے کے یہ جو موٹا سا پارٹ ہوتا ہے یہ آپ نے ایسے کر کے اچھی طرح سے سارا یہ اٹھار لینا ہے ایسے کر کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے یہ چھیل لینا ہے یہ ایسے کر کے تیز نائش کی مدد سے آپ اس کو یہ جو موٹی سی ڈنڈی ہے یہ ہم نے ساری اس کو ریموو کر دینی ہے پتوں سے کیونکہ یہ پھر جب ہم پکوڑے بناتے ہیں نا تو یہ پھر یہ مو میں آتے ہیں یہ یہ گلتے نہیں ہیں یہ سارے آپ نے یہ جو آپ کو یہ چیز نظر آ رہے ہیں یہ ساری یہ ساری آپ نے اچھی طرح سے اس کو صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے پتوں کو یہ ایسے کر کے یہ جو حصہ ہے نا یہ ہم نے ایسے کر کے تو ان کی شیمیں ان کو کاٹ لینا سارے پتوں کو یہ ایسے کر کے لیے دیکھیں یہ شیمیں ہم نے کاٹنا ہے پھر پتہ اٹھانا ہے یہ ایسے کرنا کرنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو پتہ خراب ہو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا نہیں بنے گا یہ پتہ فریج میں رکھے تھے نا خراب ہوئے ہیں آپ نے تو سمجھ ہزا مسال سمجھ اور اسے کر کر کے انکروں کو اٹھانا ہے یہ ایسا کر کے اس کو صحیح شکل دی لینا یہ در سے بھی دیکھیں کہ یہ سارے پتیں ایسے اور اس کو بھی جو نگے مطا سا ہے نے پکڑنا ہے ہم بھی ہیں ب什么 care ڈیس fool او result ہمیں سارے پتے جو ہیں یہ ایسے بنا لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں سارے پتے میں نے اس شیف سے کاٹ لیا ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں کہ کیسے اس کا مسالہ اور کیا کیا چیز اس میں ڈالنی ہے یہ پندرہ بیس میرے پاس اروی کے پتے تھے اس کے لیے میں نے ڈیر کلو بیسن لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کرنی ہے ایک چمچ پیسی ہوئی لال میرچ کا ہے یہ ناردانہ اور آمچن کا پوڈر ہے جو ایک ایک چمچ میں نے لیا ہے یہ دو چمچ سابو دھنیاں آدھا کٹا ہوا ہے اور ڈیر چمچ میں نے زیرے کا لیا ہوا ہے یہ ڈیر چمچ لیا ہے آدھے کٹی ہوئی لال میرچ یہ پیساوہ دھنیاں ہے ایک چمچ اور یہ دو چمچ جو ہیں آپ نمک ہیں آپ اپنے اکورڈنگ کو بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے اور یہ ایک چمچ جو ہے حلدک ہے یہ سارے مسالی میں نے اس میں شامل کرنی ہے دا سے بارہ حریق میرچ چھی جو میں تھوڑا سا پانی ڈالکے اس کو گرائن کر لیا یہ اس میں شامل کرنی ہے یہ لسل اۓن ڈرہ کا پیسٹ ہουν یہ بھی میں نے پانی ڈالا کر اس کو جو ہے میں نے گرائن کر لیا ہے یہ اور اس میں میں تھوڑا سا ٹوڈہ میرچتی ہے ٹوڈہires on pian twitter کریں شامل کر لیا تھاisao پانی چھوڑتا ہے اس لئے میں نے ٹوماٹو کیچھو لیا تاکہ اس کا ضائقہ اچھا آئے مسالے اپنی تیس کے مطابق زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اب ان کو اچھی طرح سے ہم نے اس بیسن میں سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جانا ہے آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اب میں انہیں اچھی طرح سے بیسن کو اچھی طرح مسالوں میں مکس کر کے پھر ملتی ہوں آپ سے دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے مسالے کو تیار کرنا ہے یہ ایسی اس کے اندرے ایسے اس پر لگانا ہے ہم نے اب ہم لگاتے ہیں یہ دیکھیں اروی کا پتہ آپ نے لینا ہے یہ شیو میں رکھنا ہے اور پھر یہ بیسن کا مسالہ اٹھانا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے لگانا ہے چمچ کی مدد سے نہیں لگے گا کیونکہ پھر یہ کہیں لگے گا اور کہیں نہیں لگے آپ نے ایسے کر کے یہ لگانا ہے پورے پتے پہ آپ نے بڑا برطن لے لی جائے جس میں پورا پتہ آتا ہے یہ دیکھیں ایسے اٹھ رہا ہے نا آپ نے ایسے ایسے کر کے پورے پتے پہ آپ نے اس کو لگانا ہے یہ اس طرح سے میں نے یہ لگا لیا ہے اب آپ نے پتہ اٹھانا ہے اس طرف نہیں رکھنا یہ جو میں نے کٹاوہ حصہ ایک ادھر رکھا ہے نا آپ نے دوسرا کٹاوہ حصہ اس طرح سے ادھر پتے پہ پہ پھر ہم نے اس طرح سے یہ ایسے کر کے آپ نے اس کو بھی ایسے برابر کرنا ہے پھر ہم نے اس پر اٹھانا ہے یہ بیٹر ایسے کر کے لگانا ہے یہ لگا لیا لگانے کے بعد یہ سپرے ایسے لگانے یہ لگیا یہ دیکھے صحیح یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامریہ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو بیسر زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ لگانے اگر آپ کو کام اچھا لگتا ہے تو آپ کو کہیں کہیں لگانے پھر ہم نے اس پتے کو ایسے کر کے اٹھانا ہے یہ اس کو ایسے کرنا ہے اور ہلکا سا بیسر اس کے اوپر لگانا ہے ایسے پھر ایدھر سے حصہ اٹھانا ہے پھر اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے پھر ہم نے اس کو یہ دیکھیں یہ کر لیا اب ہم نے پھر اس کو فولڈ کریں گے یہ اٹھایا یہ پھر ایسے ایسے اس کو فولڈ کرتے جائیں یہ سارا ہمارا یہاں پر تھوڑا سا بیسن لگایا اور اس کو دھاگا بھی آپ بان سکتے ہیں اور اس سے یہ لک بھی ہو سکتا ہے یہ اب ہمارا یہ تیار ہو گیا اب میں سارے پتے ایسے بنا کے پھر میں آپ سے ملتے ہوں یہ پتیلا میں نے چولے پر چھڑا دیا اور اس کے اندر پانییں ڈالا اور سکین رکھ لیا پھر میں اس کے اوپر یہ جالی رکھ دوں گی اور یہ جو پتے میں نے تیار کیے ہیں دیکھیں یہ میں آپ دیکھ لیا کہ کس اینگل سے آپ کے جو پتے ہیں آپ نے رکھنے ہیں یہ میرے اسی طرح سے آئے ہیں میں نے اس طرح رکھے ہیں پھر ہم نے اس کے اپنے دیکھیں اس کے اوپر رکھری ہو گا یہ تیس منٹ کے بعد 15 یہ تیس منٹ کے بعد یہ تیار ہو گیا پندرہ منٹ بعد ہم دیکھیں گے اگر یہ تیار ہو گئے تو ہم اس کو نکال لیں گے پھر پندرہ منٹ کے بعد میں آپ سے ملتے ہوں دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو باہی نکال کے تھنڈے ہونے کے بعد آپ کو ٹھل کے دکھاتے ہوں ڈھنڈے ہونے پر میں اس کی کٹنگ کروں گے پھر تال کے پھر آپ کے سامنے پیچھ کروں دیکھیں یہ تیار ہو گیا میں نے ڈی شاوٹ کر لیا اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں تیز نائف کی مزے سے آپ نے اس کو گول گول کٹنا ہے یہ ایسے پکڑیں یہ سارے پیس ایسے میں نے کار لینے اس کے پھر ہم اس کو چلو فرائی کریں یہ یہ لوگ دیکھیں آپ سارا بیشن جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہمیں سارے پیس کٹ کرتی ہو پھر آپ سے ملتی ہو پھر فرائی کریں گرم ہونے کے لیے ہمیں اس میں کوئل ڈال رہی ہوں کوئل گرم ہوتا ہے پھر میں اس میں جو فرائی کرنے کے لیے ڈال دوں گے ہمیں کے لیے ڈال مہ چاہی گرم ہو گیا اور میں یہ جو پیس ہے جو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جتنے قرائیں میں پیس آئیں آپ نے اوٹرے لیے اسے زیادہ نہیں دانیں اور جو ایمار چھوٹ پھر ہیاری کردیں اور ہمیں آپ کو ملتے ہیں ہمیں گرم ہے ہے آپ تین منٹ پڑی رہے تھے میں ان کو و لٹنے لگیں گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہاتھ کو و لٹنے لگیں امیل نے یہ سارے پلٹ دیئے پھر تین منٹ کے بعد دیش آٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ براؤن ہو گئے ہیں ہمیں یہ نکال لگی ہیں آپ ایک ٹیشو پیپر پر رکھ لے گا تاکہ سارا اوائل جو ہے اس پر جذب ہو جائے اسی طرح سے میں سارے پکوڑے کر لوں گی تیار یہ دیکھیں سارے پکوڑے ہو گئے ہیں تیار بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے خوشبو پھیہ رہی ہے آپ کھائیں ٹوماتر کی چٹن سے یا آپ کھائیں گرین چٹن سے سب سے لگیں گے یہ بہت ہی مزیدہ اگر آج آپ کو میری یہ مدرین ناک کی ریسپی اچھے لگے تو پلیز لائک کریں دیں مجھے بہت ہی بیارا سا کومنٹس جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ